سواگت ہے آپ کا انکبر آپ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ رپا لی عمران خان کی مشکلیں بڑھتی جا رہے ہیں کل انہیں سفیر کیس میں دس سال کی سزا سنائی گئی تو پاکستانی نیوز چینل جیو کی ریپورٹ کی مطابق اب خبر آ رہی ہے کہ عمران اور ان کی پتنی بشرا بی بی کو چودہ سال کی سزا سنا دی گئی ہے یہ سزا توشا کھانا کیس میں ہوئی ہے عمران خان کی مشکلیں اب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ دیکھیں کل انہیں سائفور کیس میں دس سال کی سزا سنا دی گئی اس طرح پاکستان کے پور پدھان منتری پر کانونی شکنجہ اور کستان نظر آ رہا ہے سزا کے اعلان کے بعد عمران کی پتنی بشرا بی بی ادیانہ جیل پہنچی ہیں اور خود انہوں نے سریندر کر دیا ہے دراصل پاکستان میں آٹھ فروری کو عام چناف ہونے جا رہا ہے چناف میں عمران خان کی پاتھی بغیر اپنے چناوی نشانہ برلے کے زور اجمائش کر رہی ہے کل ہی عمران کی پاتھی سے جڑے جلسے میں بم دھماکے کی بھی خبر سامنے آئی تھی عمران کی زیادہ تک لیڈرشپ جیل میں ہے عمران اور ان کی پتنی کو سزا سائفور معاملے میں آئی ہے عدالت کے فیصلے کے ٹھیک ایک دن بعد یہ سزا ان کو سنائی گئی ہے ایسے میں آپ کو بتایا تھا کہ منگلگاہ کو عمران اور ان کی سرکار میں ودیش منتری رہ شاہ محمود قریشی کو دس سال کی سزا سنائی گئی تھی سائفور معاملے میں عمران اور قریشی کو سزا افیشل سیکریٹس قانون کے تحت ہوئی ہے عمران اور قریشی پر الزام ہے کہ انہوں نے دیش کی گوپن نتا سے جڑی جانکاریوں کو لیگ کیا یہ بڑا آروپ عمران خان پر لگا ہے پاکستان میں عمران خان اور ان کی پارٹی پی تی آئی افیشل سیکریٹس ایکٹ کو جس طرح سے لایا گیا اس کے لئے بھی پاکستان کے الگ الگ اداروں پر حملہ کرتی رہی ہے اس طرح پاکستان کے پور پردان منتری پر قانونی شکن جا اور قستہ جاتا جا رہا ہے سزا کے اعلان کے بعد عمران کی پتنی بشرا بی بی ادیالہ جیل پہنچی اور انہوں نے خود ہی جیل کے پرشاسن کے سامنے سرینڈر کر دیا ہے تو وہ یہاں کو بتا دے کہ عمران کے خلاف قانونی کاروائی پچھلے سال 9 مائی کے واقعے کے بعد بڑھتی ہوئی تیز ہوئی ہے اس دن پی ٹی آئی کارکرتاؤں نے پاکستانی سینہ سے جڑی جگہوں پر حملہ کر دیا اس کو پاکستانی سینہ نے دیش درو کی طرح دیکھا اس کے بعد ایک ایک کر پی ٹی آئی کارکرتاؤں کو جیل میں ڈالا گیا اور ان پر سینک عدالتوں کے کیس چل رہے ہیں سپریم کورٹ پاکستان کی اس کو لے کر کئی دفعہ چنتہ ظاہر کر چکی ہے کہ عام لوگوں کے معاملے فوزی عدالت میں نہیں چلنے چاہیے مگر پاکستان سینہ اور سرکار پیچھے ہٹنے کے موڑ میں نہیں ہے اس سزا سے ان کے چناب لڑنے کا رستہ لگ بھگ بند ہو گیا ہے بتاتا کہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سزتھاپہ کمران خان اور نیتا شاہاں محمود کوروشی کو سائفر ماملے میں دس سال جیل کی سزا سنائی گئی تھی جیو نیوز جو کی ایک پاکستانی نیوز ایجنسی ہے اس کی ایک ریپورٹ کے انصار وشیش عدالت کے جج ابول حسنت جبرین نے راورپنڈی کی ادیالہ جیل میں سنوائی کے دوران سزا کی گھوشنا کی میڈیا کرمیوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا تھا کہ مقدمے کی گرتی میں پتہ چلتا ہے کہ میچ پہلے سے ہی تیہ ہے پاکستان کی میوز ایجنسی ڈون کی ایک ریپورٹ کے انصار خان نے یعنی کہ عمران خان نے آروپ لگایا کہ امریکہ ساہیت ودیش منتری ڈونر لوب بچانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے انہوں نے ستھا پرشتھان سے بات چیت کرنے کی اچھا جتات میں کہا کہ حال ہی کی گھٹنا انہیں آم چناف کو بدنام کر دیا ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ پی ٹی آئی کارکرتاؤں کی گرفتاری کے لیے پاکستان کے مکھے نیائدھیج جمعے دارے ہیں تو یہ بڑا آروپ عمران خان لگایا تو نظر آ رہے ہیں بتا تھا کہ عمران خان نے آگے کہا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف جانچ کرانے کو کہیں گے جو چناہ پرشار کے لیے نہیں نکلے ہیں عمران خان کو سائیفر ماملے میں سزا ہوئی ہے ایسے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آخر سائیفر ماملہ کیا ہوتا ہے 71 years کے عمران خان کو پچھلے سال مارچ میں واشنگٹن میں پاکستان کے دوتاواز دوارہ بھیجے گئے ایک گپت راجنے کیبل سائیفر کو لیگ کرنے کے ماملے میں ادھیکاری گوپنیتا ادھینم کے تحت ماملہ درش کیا گیا تھا بتا دیں کہ صفر یا ڈپلوماتک کیبل وہ سمباد ہوتا ہے جو ویدیشی مشن کی طرف سے اپنے دیش کو بھیجا جاتا ہے اس میں سبھی طرح کے بات چیت کی جانکاری ہوتی ہے جس کو ڈیکوٹ کر سکتے اس کو پڑا جاتا ہے تو وہیں آپ کو بتا دیں کہ کس طرح پاکستان کے پور بردھان منتری عمران خان کی مشکل ہیں تو بڑھتی ہوئے اب نظر آ رہی ہیں کس طرح عمران خان اور ان کی وائف یعنی بشرا بی بی کو بھی اب چودہ سال کی سزا ہو گئی یہ بڑی خبر پاکستان سے سامنے آ رہی ہے عمران خان پر نکیل کستہ ہوا جو ہے پاکستان نظر آ رہا ہے دن ان کو لے کر کے بڑی کاریوائی کی جاتی ہے بتا دیں کہ عمران خان پر ماملہ جو ہے وہ سائیفر کو لے کر کے چل رہا ہے سائیفر وہ ہوتا ہے سائیفر کیس وہ کیس ہوتا ہے جب آپ کے اوپر مطلب ایک ویکتی کے اوپر یہ آروپ لگتے ہیں کہ اس نے اپنی دیش کی گوپنیتے باتوں کو باہر لی کیا یہ بڑا آروپ عمران خان پر لگا ہے اسی کے دہت عمران خان کو دس سال کی سزا ہوئی تھی کل اور آج ان کی بیوی کو اور ان کو چودہ سال کی سزا ہو گئی ہے بڑی خبر پاکستان سے سامنے آ رہی ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے مجھکاو نسکر کیس ہوتا ہے